بسم اللہ الرحمن الرحیم انہوں نے انجیک کیوئی ہوتی ہے اور اگر اس کی exact definition جو مجھے میری ٹیم نے دی ہے یہ فروسنس کی دکشنری میں لکھیوئی ہے کہ it is a round shape biscuit with centrally filled chocolate easy to eat and can be used as a one bite snack تو یہ ہوتا ہے کوکمو اب میں آتا ہوں جو انہوں نے الزام ہم پہ لگایا میرے پاکستانیوں آپ نے بڑے غور سے میری بات سنی کوکمو دوزار دو میں آیا دوزار دو سے دوزار تیرہ تک جو کوکمو کا ایک بسکٹ کا جو ایوریج سائز تھا وہ جو ویٹ تھا اس کا ایوریج وہ تھا تقریبے پانچ سے ساڑھے پانچ گرام اگزیکٹ فگرز میں آپ کو بتاتا ہوں جو انہوں نے پانچ سے ساڑھے پانچ گرام سے انہوں نے ویٹ کام کر کے تین سے ساڑھے تین گرام کے اوپر یہ ویٹ لیا ہے نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ آن ایوریج جو پاکستانی ایک پاکستانی ایک پاکٹ سے جو پچیس گرام کنزیوم کرتا تھا کوکمو وہ گر کے نیچے آکے وہ انیس گرام پہ جلی گئ یہ بڑا دھوکہ ہوا ہمارے پاکستانیوں کے ساتھ اور میں ان سے پوچھتا ہوں کہ جب یہ دوزار تیرہ چودہ میں جب یہ ویٹ کم ہوا تو اس وقت میری گورنمنٹ تو نہیں تھی گورنمنٹ تو آپ کی تھی میاں صاحب کی تھی یہ ویٹ کیسے کم ہو گیا اور یہ کیوں کم ہوا کیا کوکمو نے ڈائٹنگ شروع کر دی تھی ہوا کیا یہ میں آپ سے پوچھتا ہوں پھر دوزار چودہ آنورڈز انہوں نے ایک اور دو نمبری انہوں نے شروع کی وہ یہ کہ جو ایک پاکٹ میں چھوٹے پاکٹ میں پانچ بسکٹ ہوتے تھے وہ انہوں نے کام کر کے چار پہ لیا ہے یہ جو ایک کوکمو جا رہا تھا یہ کہاں جا رہا تھا میرے پاکستانیوں یہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت آپ کے حق پہ ڈاکہ مارا گیا تو میں آپ کو بتا دوں یہ جو ایک ایک کوکمو کم کر کے یہ میاں صاحب اور ان کے جو درباری ہیں یہ کھرپتی بن گئے یہ عرپتی بن گئے اس سے انہوں نے انہوں نے بہت جدادیں اس سے بنا لی تو میری تو کوئی جداد باہر نہیں ہے تو مجھے کیا ضرورت تھی میں کوکمو پانچ چار پہ لیا ہوں مجھے تو کوئی ضرورت نہیں تھی صرف تو ان کو تھی انہوں نے یہ دوزار سترہ کی میں ایکزیکٹ فگرز آپ کو بتا دا چلوں جب ان کی حکومت کا آخری سال چال رہا تھا دوزار سترہ میں کوکمو کی چار لاکھ من کوکمو افریقہ اور ساؤتھ امریکہ کی جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں وہاں پہ کوکمو لانڈر ہوا یعنی کوکمو لانڈرنگ انہوں نے کی ہے اپنے آخری سال کے جو حکومت ہے اور نتیجہ غریب کا بچہ کوکمو کی گنتی کرتا رہ گیا اور امیر کے جو بچے ہیں وہ کوکمو بیچ کے وہ کھرپتی بن گئے وہ عرب پتی بن گئے تو یہ آپ کے ساتھ ہوا میرے پاکستانیوں اب ہم کرنے کیا جا رہے ہیں یہ آپ نے بڑے غور سے سنے سب سے پہلے ہم ناب کو لیٹر لکھنے جا رہے ہیں ہم ناب کو ریکویسٹ کریں گے کہ یہ جو کوکمو سکینڈل ہے اس پہ آپ تحقیقات کریں اور جو کوکمو مافیا اس میں انوالوڈ ہے اس کو سزا دی جائے اس کو بالکل بھی نہیں چھوڑنا ہے ایک ٹرانسپیرنٹ ہم لوگوں نے اس پہ انویسٹیکیشن کرنی ہے پھر ہم ایک انٹرنلی ایک تین رکنی تحقیقاتی کمیٹی بنانے جا رہے ہیں اس کمیٹی میں ایک میمبر پرویس خٹک ہوں گے کیونکہ پرویس خٹک کا ویٹ بہت کم ہے وہ تو کوئی آندھی آ جائے تو ہمیں ان کے پاؤں پر ایٹر رکھنی پڑتی ہیں کہ وہ اڑنا جائیں تو ہم نے یہ پرویس خٹک کو اس مقصد سے رکھا ہے کہ پرویس خٹک کا کام ہوگا کہ پورا سال آپ نے صبح دبیر شام صرف کوکمو کھانا پھر ہم چھ مہینے کے بعد کوارٹرلی ہم پرویس خٹک کا ویٹ گیج کریں گے کہ ان کا کتنا وزن جو ہے وہ بڑا ہے اس سے اس سے ہمیں آئی دیا یہ ہوگا جو کوکمو کے پیکٹ کے پیچھے جو کیلریز انہوں نے لکھی بھی ہوتی ہیں کیا یہ واقعی سچ ہے کیا واقعی اتنی کیلریز ہوتی ہیں یا ایک جھوٹ ہے پھر اس کی دوسری جو میمبروں کی فردوس عاشق اوان ہوں گی فردوس عاشق کا کام یہ ہوگا کہ وہ ایک سیمپل لیں گی کوکمو کا بسکٹوں کا اور ہر سیمپل پہ ایک سٹینڈڈ فورس 45 to 50 نیوٹن کی ایک فورس ہوتی ہے اس کا وہ کسون مارکے اس کو چیک کریں گی اس کو کسون ماریں گی اور دیکھیں گی کہ کوکمو ٹوٹتا ہے یہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے پاکستانیوں جب میں دیکھتا ہوں کہ آپ کوکمو کا پیکٹ کھولتے ہیں اس میں ہوتے ہی چار کوکمو ہیں دو صحابت دو ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ بڑا دکھ ہوتا ہے مجھے تو ہم نے جو فردوس عاشق اس پر کسون ماریں گی ہم نے اس سے اس کی سٹینڈ ہم نے سٹینڈ میجر کرنی ہے اور تیسرے اس کے رکن فواد چودری ہوں گے ان کو ہم نے ذمہ داری دیئے کہ ہر کوکمو ایک سیمپل پکڑیں اور کوکمو ڈائسٹ کر کے وہ دیکھیں گے کہ اس کے اندر چاکلیٹ ہے یہ نہیں ہے اور اگر تو ہے تو چاکلیٹ چاٹ کے بتائیں گے کہ وہ چاکلیٹ کتنا میاری ہے تو یہ ہم اور میں نے ان سے کہا ہے کہ آپ یہ چھ مہینے کے اندر اندر ایک پوری جو رپورٹ ہے وہ عوام کے سامنے لے کر یہ ہمارا ایک ایم ہے آخر میں میرے پاکستانیوں میں آپ کو بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوکمو میرا بھی اتنا ہی ہے جتنا آپ کا میرے پاکستانیوں میں جب اقتدار میں آیا تھا کوکمو کو لے کر میرا ایک ویژن تھا ایک ویژن لے کر آئے تھے ہم کوکمو کو لے کے آپ نے دیکھا ہمارے آنے سے پہلے کوکمو صرف ایک فلیور میں آرہا تھا چاکلیٹ بلیک چاکلیٹ اس میں آتی تھی ہم جب آئے ہیں اب اس میں ایک ملک چاکلیٹ ہم نے وائٹ کلر کی چاکلیٹ کا بھی اضافہ کیا کیونکہ ہم ریسزم کو ڈسکریج کرنا چاہتے ہیں جو کالے اور گورے کی تفریق ہو رہی ہے کوکمو میں ہم اس کو ختم کرنا پھر ہم نے سٹوبری اور آرنج فلیور ہم نے انٹرڈیوز کروا ہے تاکہ ہم اس کا کلرز میں ایک بیلنس کریٹ کر سکے تاکہ یہ لوگوں کے ذہنوں میں جو رنگوں کی تفریق ہے یہ کم ہو سکے تو یہ ہمارا ویژن تھا اور میرا خواب ہے پاکستانیوں کہ ہم کوکمو کو وہ مقام دیں جو ویسٹ میں کیونکہ میرے سے بہتر میں مغرب میں رہا ہوں ابھی میں مغرب کی نماز بھی میں نے پڑھی ہے مجھے پتا ہے مغرب میں کیا چلتا تو میرا مشن ہے کہ ہم نے کوکمو کو وہ مقام دینا ہے جو ویسٹ میں سنکرز باؤنٹی مارس اور یہ کٹ کٹ وغیرہ کو حاصل ہے میرا خواب ہے اور انشاءاللہ میرا وعدہ ہے کہ ہم کوکمو کو وہ بسکٹ بنائیں گے کہ باہر سے جو پاکستانی ٹور کے لیے آتے ہیں پاکستان وہ کوکمو لے کے جائیں اپنے عزیزوں کے لیے سوینئر کے طور پر وہ کوکمو لے کے جائیں یہ میرا وزن ہے کوکمو کو لے کے اور انشاءاللہ مجھے آپ کی سپورٹ چاہیے اس میں آپ خود بھی سیٹیزن سپورٹل پر کمپلین کر سکتے ہیں اگر کوکمو آپ کے پیکٹ سے صحیح نہیں نکلتا پاکستان زندہ بات